اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مغربی نظریات کے جائزے کا یہ جو سیریز جاری ہے اس میں آج کا عنوان ہے فیمینزم فیمینزم جتنا مؤثر ہے موجودہ دور کو بنانے میں اتنا ہی یہ کسیرول مانا ہے پولیویلنٹ ہے اور بلکہ اس میں کبھی کبھی تزادات بھی ہیں اس میں کانٹرڈکشنز بھی ہیں اس کی ابتدہ عام طور سے مانا جاتا ہے کہ اٹھارویں صدی کے اب آخر میں میری والسٹون کرافٹ ناکہ خاتون نے کتاب لکھی ونڈیکیشن اوپ درائیٹس او ویمن وہاں سے اس کی ابتدہ مانی جاتی ہے اور پھر اس کی تین یا چار ویوز مانی جاتی ہیں پہلی ویو انیسویں صدی اور بیسمی صدی کی ابتدہ تک ہے دوسری ویو بیسمی صدی کی ساٹھ کی دہائی میں ہے اور تیسری ویو نوے کی دہائی میں ہے اور بعض لوگ ایک چوتھی ویو کے بھی قائل ہیں اور پھر اس کے بعد پوسٹ فیمنزم کے بھی قائل ہیں تو یہ اس کے چار پانچ مرحلے ہیں جس میں توجہات اور موضوعات اور معانی بدلتے رہے اور ہر دور میں ہر فیز میں کئی موڈز بھی ہیں بعض اس کے شرکہ نے فیمنزم کے شرکہ نے انیلیٹک فیلوسفی کے بیک گراؤنڈ سے بات کی بعض نے کانٹینٹل فیلوسفی کے بیک گراؤنڈ سے بات کی بعض نے امریکن پریگمیٹیزم کے بیک گراؤنڈ سے بات کی تو اس طرح سے یہ بہت ہی کسیر علمانہ بہت پولیویلنٹ ٹرم ہے فیمنزم تو جتنا ہی یہ گراؤنڈ شیکنگ اور کانٹیمپری پیریٹ میکنگ ہے اتنا ہی یہ پولیویلنٹ ہے لیکن پھر بھی اس میں ہم دو تین دو تین اس کے پہلو ایسے ہیں جن کو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ اس میں مرکزی ہیں تو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ یہ ایک خواتین کے خلاف عورتوں کے خلاف ایک بہت ہی ایکسٹریم اور پرویزف آپریشن جاری ہے انسانی تاریخ میں جاری رہا ہے اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہے تو اس کی ایک بڑے خصوصیت فیمنزم کی یہ ہے کہ it is a it is a ringing protest against the extreme and pervasive آپریشن of women which has bedeviled them throughout human history دوسرا اہم انصور اس کا ہے اس کا فیمنزم کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو اور خواتین کو مکمل برابری ہر میدان میں حاصل ہو خاص طور سے سوشل ایکانومک پولیٹیکل اور پرسنل میدانوں کے اندر ان کو بالکل یقصہ حقوق اور کام کاموں کی دروازے ان کے لیے کھلیے ہوں جس طرح سے کہ مردوں کے لیے ہیں تو دوسرا اس کا انصور ہم کہہ سکتے ہیں کہ complete equality پہلا ہے ringing protest against extreme operation اور دوسرا انصور اس کا ہے complete equality particularly socio-economic political and personal اور تیسرا اس کا جو اہم انصر ہے وہ ہے complete autonomy ہواتین کو اپنی زندگی کے اوپر اپنے کردار کے اوپر خاص طور سے اپنے جنسی رویے کے اوپر مکمل آزادانہ اختیار حاصل ہونا چاہیے وہ جس طرح سے چاہے اس رویے کو انجام دیں complete autonomy تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین چیزیں اس میں بہت بنیادی ہیں رنگنگ پروٹیسٹ انسان کے بارے میں کچھ assumptions ہیں کچھ نظریات ہیں اس میں جو پہلا assumption ہے وہ ہے بلکہ اس سے پہلے کہ میں feminism میں جو assumptions ہیں ان کی بات کروں میں میں بہت مجموعی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ feminism ایک western تخلیق ہے اور western فکر جدید مقربی فکر جو یورپی نشت ثانیہ سے شروع ہوئی اور جو اب دنیا کے اوپر دنیا کے بڑے حصے پر غالب ہے اس western فکر کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے وہی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہے اور وہی الہی کی رہنمائی سے پوری طرح مبرہ ہونے کے نتیجے میں اس مغربی فکر کے اندر بہت گہری فکری اور اخلاقی ایررز اور خطائیں پیدا ہوئی ہیں اس کے اندر بہت سیریس انٹیلیکچول اور مورل ایررز مغربی فکر کے اندر ہیں چنانچہ مغربی فکر کے دائرے میں جتنی بھی تحریکیں بنائی گئی ہیں جس میں فیمنزم بھی ہے ان کے اندر بھی یہ جو انٹیلیکچول ایررز ہیں اور جو مورل ایررز ہیں بلکہ انٹیلیکچول فیلیسیز بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور مورل ایررز بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہر جگہ کام کرتے ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ بہت مجموعی مغربی فکر کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر بہت سیریس کیونکہ وہ وحی الہی کی رہنمائی سے مبرہ ہے اس لیے اس کے اندر بہت سیریس انٹیلیکچول اور مورل ایررز موجود ہیں تو ان کا اظہار ہر چیز میں ہوتا ہے ان کا اظہار فیمنزم کے اندر بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں فیمنزم کے جو ایزمشن ہیں وہ بنتے ہیں پہلا ایزمشن فیمنزم کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسانی سماج کے اندر ایک 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 انڈیویجویلزم پریویل کرتا ہے جو مہرکات ہیں جو موٹیویشن ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر انسان بالکل الگ ہے کوئی کسی کا ہمدرد نہیں کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں اور سب کو اپنے لیے کام کرنا ہے اور صرف اپنے لیے کام کرنا ہے صرف اپنی فکر کرنی ہے اور اپنے لیے کام کرنا ہے تو یہ جو ایک سب انڈیویجویلزم ہے اور اسی سے جوڑا ہوا پھر سٹرائف بھی ہے یعنی کنفلکٹ اور ٹکراؤ ایک سب انڈیویجویلزم اور ان سب کا آپس میں ٹکراؤ جس چنانچہ جو ہماری ضروریات ہیں ان کی تکمیل کا راستہ گفتو شنید اور ہارمینی نہیں ہے اور سوشل ایکشن نہیں ہے بلکہ اس کا راستہ ایکسٹریم انڈیویجویلزم اور سٹرائف ہے یہ پہلا ایزمشن ہے جو کہ فیمینزم کے اندر موجود ہے دوسرا جو ایزمشن ہے فیمینزم کے اندر وہ ہے کہ انسانی خوشیوں کا انسانی خوشیوں کی بنیاد ایکسٹریم سینشویس گریٹیفیکیشن پر بیسٹ ہے یعنی جو جسمانی اور دنیاوی اور نفسانی لذات ہیں ان کا زیادہ زیادہ حصول یہی انسانی خوشی اور انسانی کمال کی انتہا ہے تو فیمینزم کے اقب میں فیمینزم کے پیچھے یہ دو بنیادی اسمشن ہیں ایک 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 اندر اندر اینڈیویجویلزم ایفریون فور ہمسل اینڈ اینڈیویل میں تیک دہائن موسٹ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کمال اور خوشی اور ترقی کی جو بنیاد ہے وہ جسمانی اور دنیاوی اور نفسانی زیادہ زیادہ بے محابہ لذات کا حصول یہ انسانی خوشی کی بنیاد ہے اس کا ایک تیسرا ایزمشن بھی ہم اس میں مان سکتے ہیں اور وہ ایزمشن مغربی مغربی فریمورک کے اندر پیدا ہونے والی ہر تحریک کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ہی بنیاد پر پوری انسانی حقیقت کی تعبیر کرنا کسی ایک بنیاد کے اوپر مثلا مارکسزم میں جو معیشت ہے اس کو واحد بنیاد مانا گیا ہے جو کہ پوری انسانی زندگی اور انسانی تاریخ کو ایکسپلین کرتا ہے یہ ایکانومک یہ معیشت ہے جو کہ پوری انسانی زندگی کو پوری انسانی رویے کو پوری انسانی تاریخ کو ایکسپلین کرتا ہے فرویڈین میں جو سیکشوال انسٹنکٹ ہے اس کو واحد بنیاد مانا گیا ہے جو کہ توجیح کرتا ہے پوری انسانی زندگی اور رویے کی اسی طرح سے فیمنزم میں خواتین کے خلاف جو انتہائی ظلم کی فضا ہے اس کو ختم کر کے اور مکمل ایکوالٹی حاصل کرنا یہ پوری زندگی کو اور پوری انسانی زندگی کو اور پوری تاریخ کو ایکسپلین کرتا ہے تو یہ جو یونی فیکٹوریل اپروچ ہے جو ہر مغربی تحریک کے انتر موجود ہے وہ بھی فیمنزم میں موجود تو فیمنزم کے جو assumptions ہیں فیمنزم کے تین بنیادی اجزہ میں نے شروع میں بیان کیے رنگ اگنسٹ اگنسٹ ایکسٹریم اور پرویزی اپریشن نمبر ٹو کمپلیٹ ایکوالٹی پرٹیکولرلی سوشو ایکوالٹی اور نمبر تھری کمپلیٹ اوٹونومی اور پھر اس کے پیچھے جو دو assumptions ہیں وہ assumptions ہیں ایکسٹریم انڈیویجولزم اور سٹرائف اس امیس فور اٹیننگ ونس اینڈ اور نمبر دو کہ جو کامیابی ہے جو خوشی ہے جو تکمیل ہے اس کی بنیاد جسمانی دنیاوی اور نفسانی لذات کا زیادہ زیادہ حصول یہ دو assumptions اس کے پیشے کام کرتے ہیں پھر فیمینزم کے جو نتائج سامنے آئے وہ ہم دیکھیں گے ہم نے سب سے پہلے فیمینزم کے دو بنیادی تین بنیادی اجزا کو دیکھا پھر ہم نے فیمینزم کے تین assumptions کو دیکھا اب تیسری چیز یہ ہے کہ فیمینزم کے اثرات کیا ہوئے فیمینزم کے جو ریزلٹس نکل پرامسکوٹی کو پیدا کیا اور پرامسکوٹی کو بڑھایا اور پرامسکوٹی کو بہت ہی یعنی بہت ہی وسیع اور بہت گہرہ کر دیا یعنی مکمل جنسی بیراہ روی یہ فیمینزم کا ایک سب سے نمائیہ اثر ہے کہ اس نے مکمل جنسی بیراہ روی اور انسان کی جو ہیوانی گراوٹ ہے جو ڈی بیسمنٹ ہے اس کو پیدا کیا اس کو تو مغربی فکر و مغربی تحضیب کے بہت سارے پہلووں نے پیدا کیا لیکن اس میں فیمینزم کا بہت بڑا کردار رہا دوسری چیز یہ کہ فیمینزم نے عبدیت اور روحانیت کا مکمل قلعہ قمہ کر دیا کہ بالکل اس نے خاتمہ کر دیا عبدیت کا یعنی اخروی کامیابی کا اور سپریچویلیٹی کا یعنی انسان کی روحانی ترقی کا اس کا مکمل خاتمہ اور انصداد فیمینزم نے کر دیا اور تیسرا جو اثر فیمینزم کا ہوا وہ یہ ہے کہ اس نے ایک بہت ہی پرویزیو سٹرائف کو پیدا کیا ایک بہت ہی ہماغیر ٹکراو اور کشمکش کو اس نے جنم دیا جس کے نتیجے میں سوسائیٹی کی بربادی ہوئی دسٹریکشن آف سوسائیٹی ہوا جس کے نتیجے میں دسٹریکشن آف فیمیلی ہوا اور جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی ڈسٹریکشن آف جنڈر بھی ہوا نہ نسوانیت باقی رہی نہ رجولیت باقی رہی نہ فیمینیٹی باقی رہی نہ میسکیولینیٹی باقی رہی تو اس کے اس کا جو تیسرا اثر ہے فیمینزم کا تیسرا بنیادی جو اس کا نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ ایک ہماغیر ٹکراو اور کشمکش ایک پرویزیو سٹرائیف اور معاشرے کا خاتمہ خاندان کا خاتمہ یہاں تک کہ سنف کا بھی خاتمہ جنڈر کا بھی ڈسٹریکشن انجام پایا نہ فیمینیٹی باقی رہی نہ میسکیولینیٹی باقی رہی اس کا چوتھا بڑا اثر ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک فیمینیٹی کو ختم کر دیا فیمینیزم کے مطابق عورت کا کمال اس میں ہے کہ وہ مرد بن جائے یعنی وہ نسوانیت کا خاتمہ کر دے تو اس نے جو فیمینیٹی ہے اس کا لاؤس پیدا کیا دوسری چیز یہ کہ اس کے نتیجے میں خواتین خواتین کو انتہائی جسمانی اور نفسیاتی کرب کا سامنا کرنا پڑا فیمینیزم کا اسرار یہ ہے کہ خواتین کو بھاری بوجھ اٹھانے چاہیے فیمینیزم کا اسرار ہے کہ خواتین کو سمندروں میں لندر انداز جہازوں کی چھونی اور پیچر کر کام کرنا چاہیے فیمینیزم کا اسرار یہ ہے کہ خواتین کو رات اور دن قطع نظر اس کے کہ وہ اپنے کس فیز میں ہیں کس مرحلے میں ہیں ان کو منسٹرول لحاظ سے یا پرگننسی کے لحاظ سے یا نرسنگ کے لحاظ سے بچوں کی نرسنگ کے لحاظ سے کس فیز میں ہیں ان کو بھاری ٹرکس چلانے چاہیے انہیں کرینز آپریٹ کرنی چاہیے اس میں ان کا کمال ہے تو انتہائی جسپانی اور نفسیاتی کرب کا نشانہ بننا پڑا خواتین کو اور آخر کار یہ کہ اس نے خواتین کے استحصال کی ایکسپلویٹیشن کی راہ بھی کھولی کیونکہ فیمینزم کا کمال اس میں تھا کہ ہر جگہ ہر میدان میں ہر وقت چوبیس سو گھنٹے رات کی شفٹ میں بھی ہر انڈسٹری میں ہر فیکٹری کے اندر عورتوں کو مردوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے تو اس کے نتیجے میں جو ایکسپلویٹیشن جو استحصال خواتین کا ہوا جنسی استحصال بھی اور معاشی استحصال بھی معاشی استحصال ایگورٹائزمنٹ کی شکل میں جنسی استحصال کی جو بہت ڈرامائی مثالیں آئیں تھیں اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور فیمینزم کے تضاد کی غم مازی کرتا ہے کہ ابھی ایک دو سال پہلے می ٹو ایک موپنٹ شروع ہوا جس میں بلکل روز ڈیلی لیبر ڈیلی انسکلڈ لیبر سے لے کر اور ہائیسٹ کمپنی ایگزیکیوٹیبز اور پولیٹیشین اور ججز اور لائیرز کے لیبل پہ جو خواتین کام کرتی ہیں ان سب نے بتایا کہ ان کا کتنا جنسی استحصال اپنے اپنے ایری آف ورک کے اندر ان کا کیا گیا یہ سب آپ حضرات کے علم کے اندر یہ بات ہوگی جو می ٹو موپمنٹ ہوا اس میں بہت ڈرامائی اظہار ہے اس ایکسپلویٹیشن کا جس کی بنیاد فیمینزم میں پیدا کی تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو مختصر وقت ہمارے پاس ہے اس میں ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی واضح تصور حاصل کرنے کے لیے فیمینزم کے تعلق سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیمینزم کے جو بنیادی اجزا ہیں وہ رنگنگ پروٹسٹ اگینسٹ ایکسٹریم operation complete equality with men and complete autonomy over their own bodies and behavior particularly their sexual behavior اور اس کے پیچھے جو assumptions ہیں وہ extreme individualism and strife between the individuals اور دوسرا assumption ہے کہ زیادہ زیادہ دنیاوی جسمانی اور نفسانی لفظات کا حصول یہی انسانیت کی تکمیل ہے اور یہی اس کے خوشیوں کی بنیاد ہے اور تیسرا کسی حد تک اس میں جو assumption ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے اوپر ہونے والے ظلم اور پھر اس کے ازالے اسی سے پوری انسانی تاریخ اور انسانی حقیقت اور انسانی معاشرے کل توجی کل full explanation بس صرف اس بنیاد سے ہوتا ہے مسکویٹی اور ڈیبیسمنٹ یعنی انتہائی جنسی بے رہ روی اور حیوانی گراوٹ اور دوسری یہ کہ اخروی زندگی اخروی کامیادی اور روحانیت کا خاتمہ اور تیسرا یہ کہ ایک ہمجہتی ٹکراو اور معاشرے کا اور خاندان کا یہاں تک کس صرف کا بھی ڈسٹرکشن اور چوتھا جو اس کا ریزلت تھا وہ یہ تھا کہ فیمنین آئیڈنٹیٹی لاؤس پھر یہ کہ خواتین انتہائی جسمانی اور نفسیاتی کرب کا سامنا کرنا اور نشانہ بننا اور تیسی چیز یہ ہے کہ خواتین کا جنسی اور معاشی استحصال یہ فیمنزم کے نتائج جیسا کہ دوسرے پہلووں پہ اظہار خیال تو کچھ ارز کرتے ہوئے جو طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس میں جو مغربی ایک نظریہ ہے اس کی مقابلے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو بھی سامنے لائے جائے کیونکہ تقابلی مطالعے سے چیزیں بہت زیادہ واضح ہوتی ہیں کمپیرٹیو سٹیڈی سے چیزیں بہت زیادہ واضح ہوتی ہیں اور اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری فکری کام ہے یہ جو ہماری انٹیلیکچول ایکسرسائز ہے یہ صرف ایک تجزیہ نہیں رہتی بلکہ یہ ایک اصلاح کا اور اصلاح کا اور تعمیر کا ایک لائے عمل فراہم کرنے والی ایک لائے عمل بھی فراہم کرتی تو تقابلی مطالعے سے تفہیم بھی اچھی ہوتی ہے بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے دوسری چیز یہ کہ وہ پورا فکری کام ہے وہ جو انٹیلیکچول ایکسرسائز ہے وہ محض ایک انٹیلیکچول تجزیہ سے آگے کمپیریزن میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس سلسلے میں سب سے نمائی چیز یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں پہ ہونے والے ظلم اور عورتوں کی آزادی اور خوشحالی کی بہالی اس کو بہت بڑی اہمیت دی ہے یعنی اگر ہم دوسری الفاظ میں کہیں تو اسلام نے کسی خاص چیز کی فلیگنگ کی جاتی ہے تو اسلام نے فلیگنگ کی ہے آپریشن اگنسٹ ویمن کی ویمن کی دونوں کی اسلام نے بہت زیادہ فلیگنگ کی ہے ان کو بہت نمائی مقام اسلام نے دیا ہے مثال کے طور پر سورة تکویر میں قرآن کریم کے اندر فرما گیا جب نوزایدہ بچی سے جو ابھی پیدا ہوئی تھی بچی جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا دیا یعنی اسلام جو آخرت ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور جو حساب کتاب ہے اور جو جواب بہی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو انعام اور سزا ہے اس کا بنیادی سبب یہ قرار دیتا ہے اسلام کے اس کے ذریعے سے انصاف ہوتا ہے تو انصاف کی علامت کے طور پر اس انصاف کی علامت کے طور پر قرآن کریم ظلم کی علامت کی طور پر اور تو پہ ہونے والے ظلم کو سینٹر سٹیج کیا گیا اس کو فلیک کیا گیا اور وہاں کہا گیا جب نوزائدہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس تناظر میں فرمایا جا رہا ہے کہ عرب کے لوگ مختلف وجوہات سے بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے بہت ہی نامناسب سمجھتے تھے تو پیدا ہوتے ہی ان کو ان کے والدین ہی ختم کر دیا کرتے تھے اس تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے چنانچہ اسلام آپریشن کے تعلق سے آپریشن اگینسٹ ویمن کو فلیک کرتا ہے دوسری ایک بہت اہم حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت دو الفاظ دو باتیں دو تعلیمات آپ کی زبان مبارک پر جاری ساری تھی نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہاری باندھیاں ہیں جو کنیزیں ہیں تمہاری ان کا تم خیال رکھنا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خواتین کے خاص طور سے جو ولنریبل خواتین ہیں اس دور میں اسلیوری کا چلن تھا بعد میں اسلیوری ختم ہو گئی اور اسلام نے اس کو پسند بھی کیا لیکن اس دور میں اسلیوری کا چلن تھا اور اس کو یقائق ختم کرنا ممکن نہیں تھا چنانچہ چنانچہ فیمیل اسلیوری کے ساتھ پورا انصاف ہونا چاہیے ان کی پوری حفاظت کی جانی چاہیے ان کی پرابلم کا پورا ریڈرسل ہونا چاہیے تو دنیا سے حقصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ حقوق اللہ کے تعلق سے اللہ کی حقوق کے تعلق سے رائٹس آف گوڈ کے تعلق سے نماز کا ذکر تھا اور رائٹس آف مین کے تعلق سے جو فیمیل اسلیوز ہیں ان کا ذکر تھا اسی طرح سے بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور مرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من احقو بحسن صحابتی میرے حسن صلوق کا سب زیادہ حقت کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ام ہو تیری ماں پھر انہوں نے پھر وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیری ماں پھر آپ نے پھر وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیری ماں پھر صحابی نے پھر وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد اور پھر جو اس کے بعد تمہارے قریب ہیں اور اس کے بعد جو تمہارے قریب ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ giving of rights and restitution of rights یہ جو پورا دائرہ ہے اس میں بھی سب سے بنیادی اہمیت ماں کو سے جس میں ایک ایسے آدمی کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے جنت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنی باندھی کو آزاد کر دے آزاد دینے کرنے کے بعد اس کو اچھا عدب سکھائے اس کو educate کرے وسیع معنی educate صرف یہ نہیں کہ کچھ ٹیکنالوجی سکھا دے بلکہ ایسا human اچھا عدب سکھائے educate کرے اور اس کے بعد رہا کر کے اس سے نکاح کر لے برابری کے ایک سطح کے اوپر اس سے وہ شادی کر لے ایسے آدمی کے لیے بہت بڑا عجر اور جنت میں بہت عالی مقام بیان کیا گیا ہے تو اس آیت اور یہ جو تین حدیث اور صیرت کے واقعات پیش کیے گئے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے operation against women and the need of liberation and emancipation and restitution of rights of women اس کو operation کے دائرے میں اور restoration of rights کے دائرے میں اس کو flag کیا ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اس کو سب سے زیادہ نمائع کیا ہے اسلام کی اس تعلق سے دوسری اہم تعلیم یہ ہے کہ اسلام equality کو equality اسلام کے نزدیک ایک اہم value ہے جس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن جو صنفی تعلق ہے جو gender relations ہیں اور فیمنزم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا دائرہ خاص طور سے gender relations ہے صنفی دائرہ ہے gender relations gender relations کے میدان میں اسلام equality سے زیادہ fulfillment کو value قرار دیتا ہے کہ جو gender relations ہیں جو صنفی تعلق ہیں انہیں ان بنیادوں پر ان کو بنانے میں ان کو قائم کرنے میں سب سے زیادہ جو خیال رکھا جائے وہ انسانی fulfillment کا خیال رکھا جائے وہاں پر equality کو دوسرے نمبر پر لائے گیا ہے ویسے equality بھی اسلام کے دزدیک بہت بڑی value ہے اور بہت سارے رویوں کو اور بہت سارے اصولوں کو اور بہت سارے قدروں کو تیہ کرنے کے لیے equality کو بنیاد بنا جاتا ہے اسلام کے اندر لیکن خاص طور سے جو سنفی تعلقات ہیں جو gender relations ہیں اس میں equality کو بنیاد بنا جاتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ fulfillment کو بنیاد بنا جاتا ہے اور پھر equality کو جہاں بنیاد بنایا جاتا ہے وہاں equality کو نہیں بلکہ equity کو بنیاد بنایا جاتا ہے یقصہ ہونا نہیں بلکہ بہیسیت مجموعی برابر ہونا بہیسیت مجموعی برابر ہونا اور جو جائز حق ہے اس کا حصول جس کو انگریزی میں equity کہا جاتا ہے تو پہلے نمبر پہ fulfillment کو یعنی تکمیل اور دوسرے نمبر پہ پھر equality بلکہ equality سے زیادہ equity کو بنیاد بنایا جاتا ہے تو اسلام میں فیمنزم یا gender relations کے تعلق سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اسلام operation against women اور emancipation of women کو flag کرتا ہے operation کے میدان میں operation against women کو بہت بنیاد قرار دیتا ہے اور emancipation کے میدان میں emancipation of women کو بہت بنیاد قرار دیتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ وہ fulfillment کو سب سے بنیاد value بناتا ہے چیزیں تہہ کرنے کے لیے اور دوسرے نمبر پہ پھر equality کو بلکہ equality سے زیادہ equity کو لاتا ہے تیسری جو تیسرا جو پہلو ہے gender relations کے تعلق سے اسلام کے اندر وہ یہ ہے کہ اسلام جو عورتوں اور مردوں کے بیچ میں جو مردوں کے بیچ میں جو فرق ہے جو difference ہے اس کو بنیاد بناتا ہے اس کو highlight کرتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے بیچ میں ایک difference ہے اس کو highlight کرتا ہے اور بنیادی چیز difference ہے بلکہ اس difference کو strengthen بھی کرتا ہے gender relations کے تعلق اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جو کہ خواتین کی femininity کو بڑھائیں اور مردوں کی masculinity کو بڑھائیں اس میں اضافہ کریں تو difference کو جو difference ہے دونوں سنفوں کے درمیان دونوں genders کے درمیان جو ان کی الگ الگ امتیازی خصوصیات ہیں جو ان کے unique distinctions ہیں اس پہ زور دیتا ہے اور اس کو مزید مستحکم کرنے کو بنیاد بناتا ہے جس کی بنیاد پر باقی ساری چیزیں تہہ کی جائیں اور پھر یہ difference وہ difference نہیں ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے جنگ کو پیدا کرے بلکہ یہ وہ difference ہے جو کہ توامی ہو جو کومپلیمنٹری ہو اور اس کے نتیجے میں دونوں سنفوں کے اندر ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے ایک دوسرے سے unite ہونے ایک دوسرے سے جڑ جانے کی ایک زبدست تحریک پیدا کرے تو اسلام difference اور union of the different of the two different types of human beings ان کی harmonious union کو اس کو بنیاد بناتا ہے کہ وہ بہت different ہیں اور جس کے نتیج میں ان کے اندر ایک زبدست دائیہ پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے سے جڑنے کا ایک دوسرے سے unite ہونے اور اس union سے اور عالی سمرات اور اس کے جو fulfillments اور تخلیقات اور عالی تخلیقات of creations اور high creations اس سے پیدا ہوتے ہیں اس یونین سے تو اسلام difference and union پہ زور ڈالتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سطح کے اوپر اسلام جو عورتوں مردوں کی بحیثیت انسان کے جو ان کی commonality ہے اس کے اوپر بھی زور دیتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی جو سب سے fundamental سطح ہے انسان کی وہ common ہے عورتوں مردوں میں وہ common ہے جس کو ہم endrogynous reality کہہ سکتے ہیں جس میں مردانہ پہلو بھی ہے اور نسوانی پہلو بھی ہے تو یہ اسلام حالانکہ جو سنفی فرق ہیں اور امتیازات ہیں ان پہ زور دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جور اور ساتھ کے اوپر زور دیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ اسلام دونوں کی جو انسانی لحاظ سے مشابہت ہے ایک دوسرے سے اس پہ بھی اس کو بھی سامنے لاتا ہے اور جو جنرل ہیومن کومنیلٹی ہے اس کو بھی سامنے رکھتا ہے چنانچہ قرآن قریب میں فرمائے گیا ہم نے تم کو ایک ہی جان سے بنایا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان سے ہم نے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا کے اندر ہم نے پھیلائی اور دوسری اگر قرآن قریب میں فرمایا گیا کہ بہت بڑا وعدہ کیا گیا ہے بہت بڑی کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے ان مردوں سے جو مومن ہیں اور ان عورتوں سے جو مومن ہیں ان مردوں سے جو نماز پڑھتے ہیں ان عورتوں سے جو روزہ رکھتے ہیں ان مردوں سے جو جنسی پاک دامنی کا لحاظ کرتے ہیں ان مردوں سے جو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے رکھتے ہیں تو قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے ذریعے سے جو حالان کے زور تو امتیازات کی اوپر ہے سنفی امتیازات کی اوپر ہے لیکن اس امتیازات کے ساتھ ساتھ جو انسانی ایک اکسانیت اور مشابہت ہے اس کو بھی اسلام سامنے لاتا ہے اور ایک اور خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ جو امتیازات ہیں جو جنسی امتیازات ہیں ان کو اسلام صرف بائیولوجیکل یا سائیکولوجیکل لیول پہ موجود چیزوں کو پیش نہیں کرتا بلکہ اسلام انہیں اس طور پہ پیش کرتا ہے کہ یہ ایک حقیقت کی بنیادوں میں یہ فرق ہیں چنانچہ اللہ سبھا تعالیٰ ظاہر کے حقیقت کی بنیاد تو اللہ ہی ہے تو اللہ سبھا تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے بعض نام جلال والی ہیں اور بعض نام جمال والی ہیں رحمان جمال والا نام ہے اور دیان جلال والا نام ہے تو اللہ سبھا تعالیٰ کی صفات یعنی اللہ کی اٹریبیوٹس کے مظہر ہیں اور اللہ سبھا تعالیٰ کی جو اٹریبیوٹس ہیں وہ اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اٹریبیوٹس ہیں وہ اس کی ذات کا حصہ ہیں وہ اس کے پرسن ہوٹ کا حصہ ہیں وہ اس کی بنیادی حقیقت کا حصہ ہیں اور ان میں دو پہلو بتائے گئے ایک جلال والے ایک جمال والے تو مرد اللہ کے جلال والے ناموں کا مظہر ہے اور عورت اللہ کے جمال والے ناموں کا مظہر ہے چنانچہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ خدا کے لیے ہوا لانے کے نتیزے میں یا ہی لانے کے نتیزے میں اسلام خدا کو جو ہے وہ میسکولین طور پر پیش کرتا ہے بلکہ وہ خدا کو ایک ایسی لا متناہی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے جس کے دو بڑے بڑے پہلوم کا اظہار ایک کا اظہار مرد کے اندر ہوتا ہے دوسری کا اظہار عورت کے اندر ہوتا ہے میٹا فیزکس کے اندر جو ریالیٹی ہے یعنی جو حق ہے یعنی جو خدا ہے اس کے دو پہلو بیان کیے گئے ہیں دو سب سے بنیادی پہلو بیان کے ایک اس کی ایبسلوٹنس دوسرے اس کی انفینٹی خدا ایبسلوٹ ہے اور یہاں پر بھی انفینٹی کا اظہار زیادہ عورتوں میں ہوا ہے اور ایبسلوٹ کا اظہار مردوں کے اندر ہوا ہے تو اس طرح سے اسلام جو جنڈر ڈیفرنسز ہیں ان جنڈر ڈیفرنسز کی بنیاد بہت ہی فنڈمنٹل لیویل پر بناتا ہے اور یہ صرف ایک بائیلوجیکل ایکسیڈنٹس نہیں ہے یا سائیکولوجیکل ٹیمپرمنٹس نہیں ہیں بلکہ یہ ایک بلکل at the most and ultimate fundamental لیویل جو ریلیٹی کا ہے وہاں پر جو دو بنیادیں ہیں جو دو پولز ہیں ان دو پولز کا ریفلیکشن نسوانیت اور رجولیت کے اندر ہوتا ہے ایک اور اسلام کی تعلیم جنڈر ڈیفرنسز کے تعلق سے یہ ہے کہ مردوں کو مردوں کو عورت اور مرد برابر ہیں لیکن مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے یعنی یہاں پر ہم ایکولیٹی کے ٹرمز میں بات کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں لیکن مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے لیکن پھر دوسری طرف ایکویٹی کے ٹرمز میں کچھ ایسے مووز کیے جاتے ہیں کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ یہ جو درجہ بڑھا ہوا ہے مرد کا ایکولیٹی کے ٹرمز میں جو درجہ بڑھا ہوا ہے اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں ایکولیٹی سے محروم ہو جائیں انصاف سے محروم ہو جائیں تو یہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ ایکولیٹی کو اسلام کس طرح سے پیدا کرتا ہے اور جو پھر ایکولیٹی کی سطح پر ایک درجہ ایک درجہ صرف ایک درجہ مرد کو ایک درجہ حاصل ہے ورنہ کہا گیا کہ تم دونوں بلکل ایک دوسری کے ممانن دو تم ایک دوسری کی طرح ہو لیکن مرد کو ایک درجہ حاصل ہے اس درجے کی وجہ سے بھی کہیں ایکولیٹی کا بیلنس ڈسٹرپ نہ ہو جائے اس کو واقعی رکھنے کے لیے اسلام کچھ اور اقلامات کرتا ہے جس کی تفصیل میں جانا اس وقت ممکن نہیں ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام ایکولیٹی کے ٹرمز میں بھی عورتوں اور مردوں کو تقریباً برابر قرار دیتا ہے لیکن مردوں کو ایک درجہ دیتا ہے جس کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جنڈر ریلیشنز کے اندر دونوں جنڈرز کمپلیٹ ایکولیٹی پر فائز نہیں ہوتے بلکہ مرد عورت کا قوام ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے اس کو ایک درجہ حاصل ہوتا ہے اور اس میں کوئی اس کی جو اس کی جو فلسفیانہ جو فیلوسفک اس کا جو جسٹیفیکیشن ہے کہ پیرز میں کمپلیٹ ایکولیٹی نہیں ہو سکتی کسی نہ کسی کو دوسرے پر فوقیت ہوتی ہے ورنہ وہ پھر مل کے ایک یونٹی نہیں بن سکتے اگر کسی کو کسی درجہ میں فوقیت نہ ہو اس فلسفیانہ بحث میں نہ جاتے ہوئے ہم اگر ایک بہت عملی مثال سے اسے سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی معاشرہ حکومت کے بغیر نہیں جن سکتا جبکہ حکومت جو ہے وہ حیرارکی اور درجہ بندی کی ایک بہت ہی ایکسٹریم شکل ہے جس میں جو حاکم ہوتا ہے وہ قتل نظر کس طرح سے وہ بن رہا ہے وہ کسی بادشاہ کے ولیہد کے ہونے کی نتیجے میں بن رہا ہے یا عوام کے جو انتخاب کیا ہے اس کے نتیجے میں بن رہا ہے قتل نظر اس کی کہ اس کا طریقہ کیا ہے لیکن حاکم کو دوسرے تمام معاشرے کے افراد کیونکہ ایک زبردست اقتدار اور پوکیت اور طاقت حاصل ہوتی ہے اور اس کو اس کو کوئی آدمی بھی غلط نہیں سمجھتا بلکہ بہت ضروری سمجھتا ہے ہاں یہ شرط ضرور لگائی جاتی ہے کہ یہ جو اقتدار ہے یہ اقتدار پورے معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے نہ کہ استحصال کے لیے تو اسی کی انالوجی کیوکر اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ جنڈر ریلیشنز میں جو مرد کو ایک بہت لیمیٹیڈ بہت محدود جو فوقیت دی گئی ہے جس فوقیت کے بغیر یہ جنڈر جو ہے ایک یونیٹی نہیں بن سکتے تھے اور کام نہیں چل سکتا تھا وہ فوقیت بھی اس لیے دی گئی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا بھلا ہو مرد اور عورت عورتوں کا جو ریگولیشن ہے وہ انصاف کی بنیاد پر ہو اور نہ صرف انصاف کی بنیاد پر بلکہ فلفلمنٹ کی بنیاد پر ہو جو مرد کو قوام بنایا گیا ہے وہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ عورتوں پہ اپنی حکومت جمع کے اور ایک نفسانی اور لذت حاصل کرے اور ان کو معاشی لحاظ سے ایکسپلوئٹ کرے بلکہ مرد کو قوام اس لیے بنایا گیا تاکہ عورتوں کے اور اپنے اور پورے خاندان کی اور بچوں کے فلفلمنٹ کے لیے وہ کام کرے نہ صرف انصاف بلکہ ان کے فلفلمنٹ کے لیے کام کرے تو اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ بہرحال جنرل ریلیشنز میں ایک درجہ بہت لیمیٹیڈ اور محدود درجہ فوقیت مرد کو حاصل ہے وہ قوام ہے وہ ذمہ دار ہے معاشی ضروریات کی تکمیل کرنا اس کا کام ہے لیکن اس قوامیت اس آثورٹی کا جو کہ بہت لیمیٹیڈ ہے اس آثورٹی کا مقصر سب کا بشامول عورتوں کی فلفلمنٹ ہے صرف جسٹس ہی نہیں بلکہ فلفلمنٹ اس کا مقصد ہے جیسا میں نے ابھی ارز کیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم حکومت کی مثال پولیٹیکل سسٹم کی مثال اپنے سامنے رکھیں جس میں رولر کو زبردست فوقیت دی جاتی ہے باقی معاشرے کے باقی تمام افراد کی اوپر تو اس سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں فلسویانہ بحثوں میں جائے بغیر بھی ہم اس کی جو معنیت ہے اس کی جو درستگی ہے بلکہ اس کی جو ضرورت ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مرد کی قفامیت کی جو ضرورت ہے جو کہ اسلام کی تعلیم ہے لیکن یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ وہی جو ابھی ارز کیا گیا تھا کہ ایکویٹی باقی رہنی چاہیے یہی جو درجہ دیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ایکویٹی میں کمی آ جائے اس کی جو بہت ساری ڈیوائسز اسلام کے اندر ہیں اس میں سے ایک ڈیوائس یہ ہے کہ اسلام نے جس طرح سے ایک بہت ہی لیمیٹڈ پیٹریارکی کی بنیاد رکھی ہے اسی طرح سے اسلام نے ایک لیمیٹڈ میٹریارکی کی بنیاد رکھی ہے چنانچہ جو ایک مشہور حدیث ہے جس کا محکم یہ ہے کہ تم سب حاکم ہو اور تم سب کی ریایہ ہے تو مرد کی ریایہ اس کا خاندان ہے اور عورت کی ریایہ گھر کا معلومتہ اور بچے یہ عورت کی ریایہ ہیں تو اسلام نے عورت میٹریارکی کو بھی ایک لیمیٹڈ دائرے کے اندر رکھا ہے ایک اور جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں میں عورتیں اللہ کے جمال کا مظہر ہیں مرد عورت مرد اللہ کے جلال کا مظہر ہیں میٹا فیزیکل لینگویج کی اندر اگر ہم بات کریں تو مرد ریالیٹی کی جو ایبسلوٹنس ہے اس کا سمبل ہیں اور عورتیں جو ریالیٹی کی انفینیٹی ہے اس کا سمبل ہیں اس کے نتیجے میں ان کے اندر فیزیکل اور نفسیاتی فرق پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں جو ان کے دائرے کار ہیں وہ بھی ان کی اندر بھی فرق پیدا ہوتا ہے عورت کا بنیادی دائرے کار اس کا گھر اور اس کا خاندان ہے اور مرد کا بنیادی دائرے کار معاشرہ اور حکومت اور معیشت ہے بنیادی دائرے کار لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو معیشت ہے جو ایکانومک لائف ہے جو پولیٹیکل لائف ہے جو سوشل لائف ہے وہ عورتوں کے لیے ایپسلوک طور پر بند ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے یا یہ کہ خاندانی ذمہ داریاں خاندانی ذمہ داریوں سے مرد پوری طرح آزاد ہے یہ اس کے مطلب نہیں ہے کیونکہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پہ آٹا بھی گونتا ہے گھر کے اندر جوتیاں بھی گانٹھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح مبرہ نہیں ہے اور اسی طرح سے عورت سماجی جو کام ہیں ان سے پوری طرح محروم نہیں ہیں لیکن جو زیادہ تر دائرہ ہے جو زیادہ تر کام ہے وہ عورت کا خاندان ہے اور مرد کا سماج جو ڈومیننٹ ان کا داریکار ہے وہ یہ ہے لیکن ایپسلوٹ ٹرمز میں یہ جو دو دائرے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بند نہیں ہے خاندانی خاندان کے اندر بھی مرد کا کچھ کردار ہے اور اسی طرح سے سماج کے اندر بھی عورت کا کچھ کردار ہے اس کو ہم جو فار اسٹن فیلوسفی ہے اس میں جو ایک اصول ہے ین این یانگ کا اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں جس میں کہا گیا کہ جو انڈیفرینشییٹڈ ریالیٹی ہے اس میں جب مینیفیسٹیشن پیدا ہوتا ہے اس میں جب تخلیق ہوتی ہے تو اس میں ڈیویلیٹی ضروری ہے تو پہلی یہ ڈیویلیٹی بنتی ہے وہ ین اور یانگ کی ہے اس کا ایک حصہ یانگ بن جاتا ہے ایک حصہ ین بن جاتا ہے لیکن کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ایک ہی ریالیٹی ہے چنانچہ یانگ کے اندر تھوڑا سا ین بھی ہوتا ہے اگر آپ یانگ کو بلیک مانیں اور ین کو وائٹ مانیں تو یانگ بلیک ہے لیکن اس میں ایک وائٹ ڈاٹ ہوگی اور ین کے اندر تھوڑا سا یانگ ہوگا ین اگر وائٹ ہے تو اس کے اندر ایک بلیک ڈاٹ بھی اس کے اندر ہوگی یہ فاریسٹن فلسفی کا بہت ہی اہم اور بہت ہی مفید اور مفاہیم کو اور آئیڈیا اس کو بہت واضح کرنے والا ایک پرسپیکٹیو ہے تو یہ نین یانک کی مدد سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام نے اس کو یہ پیش کیا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اندر Lehr decided distinctions ہیں جس میں سے بعض distinctions کا اظہار masculinity کی شکل میں ہوتا ہے بعض distinctions کا اظہار femininity کی شکل میں ہوتا ہے اور femininity اور masculinity سے ایک مخصوص انداز کے biological اور psychological خصوصیات پیدا ہوتی ہیں اور اسی بنیاد پر ان کا جو دائرہ کار ہے وہ بھی عورتوں کے دائرہ کار گھر اور خاندان اور مردوں کے دائرہ کار سماج اور بہرونی دنیا بنتا ہے لیکن دوسرے دائرے ان کے لیے پوری طرح بند نہیں ہوتے ان کا عمل دخل کسی حد تک دوسرے دائروں میں بھی رہتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈومیننٹ دائرہ ان کا الگ الگ ہے عورتوں کا دائرہ ایک ہے اور مردوں کا دائرہ دوسرا ہے اور اسلام کی اس تعلق سے اس گفتکو میں جو ہم آخری تعلیم ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو امتیازات ہیں عورتوں مرد کے بیچ میں فیمننٹی اور میسکولینٹی کی بیچ میں جو امتیازات ہیں جن کے ساری لیولز میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ان کی ایتھیومورفک روٹس سامنے رکھیں ان کے بائیلوجیکل اور سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سامنے رکھے اور ان کے جو رول ڈیفرنسز ہیں وہ سامنے رکھے تو یہ جو سب ان میں امتیازات ہیں میسکولینٹی اور فیمننٹی کے ان امتیازات کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ دونوں جڑیں اور ان کے جڑنے سے ایک سمراوری ہو ایک فروشن ہو اور ایک فلفلمنٹ ہو اور عالی تر اور بلند تر چیزیں جو کہ مرد اور عورت سے بلند ہیں وہ ایسی چیزیں ایسی حقیقتیں وجود میں آئیں اور ان امتیازات کے اندر مردانہ اور نسوانی جو امتیازات ہیں یہ امتیازات ایک دوسری کو مکمل کرنے والے ہیں اور ہارمنی پیدا کرنے والے ہیں اور فروشن پیدا کرنے والے ہیں ہر دائرے میں سیلف کے دائرے میں بھی انسان کا اپنے بحیثیت فرد کے وہ بہت فلفلڈ ہوتا ہے جب مرد اور عورت کے امتیازات آپس میں مل جاتے ہیں فیملی کے دائرے کے اندر بھی خاندان کے دائرے کے اندر بھی سوسائٹی کے دائرے کے اندر بھی اور اس دنیا اور آنے والی دنیا کے تعلق سے بھی جو بیلنس اور ہارمنی اور فلفلمنٹ ہے وہ حاصل ہوتا ہے زنانہ اور مردانہ امتیازات کے مردانہ امتیازات کے ایک دوسرے سے ہارمونیسلی ریلیٹ ہونے کی شکل میں تو یہ اسلام کی وہ تعلیمات ہیں جو کہ جنڈر ریلیشنز کے تعلق سے یا فیمنزم کے ایک اگر ہم تقابلی متعلق کریں فیمنزم کا ایک کمپیرٹیو سٹیڈی کریں تو اس کمپیرٹیو سٹیڈی کے تعلق سے اسلام کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو اب اس کے بعد اس سے مزید نتائج برامت کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے میں اپنی گفت کو یہیں ختم کرتا ہوں جزاک اللہ خیرہ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال اشکال ہے تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں یہ طریقہ یہ ہوگا کہ جو کمنٹ باکس ہے میسیج باکس میں اپنا نام لکھ دیں اس کے بعد مائی کون کر کے آپ کو اجازت دی جائے گی سوال پوچھنے کا جب تک آپ حضرت کی سوالات یہاں آتے ہیں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میری ایک بہت قریبی عزیز بزرگ عزیز خاتون جن کو ہر لحاظ سے بہت ہی ریڈیکل فیمنسٹ کہا جا سکتا ہے وہ جب اپنے عمر کے آگے آگے کی مرحلوں میں پہنچی ہی اور از ای پروفیسر ان کا ریٹائرمنٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک مضمون لکھا جس کا عبوان تھا تہذیب کی دیوار گر رہی ہے اور اس مضمون کا لبے لباب یہ تھا کہ شادی نہ ہونے کی نتیجے میں جو عورتیں اکیلی رہ جاتی ہیں ان کو بہت اندرونی اور بیرونی محرومیوں کا اور تشنگیوں کا ان کو اور بلکہ ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ شادی کے رشتے میں رشتے ازدواج میں تمام عورتیں اور مرد بندی رہیں اور اس کے لیے کسرت ازدواج کے بغیر کام نہیں چلے گا کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ اکیلی نہ رہیں بلکہ وہ ازدواجی رشتے میں بن جائیں اس کے لیے مونو گیمی سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے لیے پولی گیمی ضروری ہے اور اسلام کی جو یہ تعلیم ہے یہ اس لحاظ سے ایک بہت بڑی ایک ہیومین تعلیم ہے جو ہیومینٹی اور تحضیب تحضیب کی تحضیب کی برقراری کی ایک طرح سے وہ زمانت دیتا ہے پولی گیمی تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہماری ایک عزیزہ جب اٹائر ہوئی ایسا پروفیسر اور بالکل اپنے عمر کے بہت ہی جو گہرے تجربات والے دور ہوتے ہیں اس میں پہنچیں تو انہوں نے جو کہ ابتدائی دور میں بہت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیکل فیمنیس تھیں انہوں نے پھر یہ موقع اختیار کیا کہ اسلام کی جو تعدد ازواج کی جو تعلیم ہے یہ انسانیت اور عورتوں کے اور مردوں کے بھی سکون اور خوشی اور فلفلمنٹ کی بہت بڑی زمانت ہے یہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا تو میں نے سوچا کہ جب تک آپ مسرات کی طرف سے اگر کچھ سوالات آنے ہیں وہ آ رہے ہیں تب تک میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دوں کہ چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے اور صرف جس چیز کا پروپیگنڈر کیا جا رہا ہے اسے متاثر نہیں ہونا چاہیے بلکہ چیزوں کو بہت کھلیے ذہن کے ساتھ اور عقل کی بنیاد پر اور ذہن کو پوری طرح سے بیدار رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے تو ہم جن باتوں کو نقصاندے سمجھتے ہیں ہمیں ان کے اندر عظیم فائدے نظر آتے ہیں اور جن باتوں کو ہم بہت ہی پرکشش سمجھتے ہیں ان کے اندر بڑے خوفناک ہمیں نقصانات نظر آتے ہیں چنانچہ زندگی کے ہر دائرے میں بشمول سنفی تعلقہ جنٹل ریلیشنز کے بہت ہی عقلی بنیادوں پر اور بہت ذہن کو تازہ اور جاگتا ہوا رکھ کے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے ایک سوال ہے حضرت حریجہ is said to be business by families to support their arguments what can be their business this is absolutely correct and islam not only gives space for it and allows it in fact it was the first to my knowledge it was the first heavenly revelation to 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 positively state the principle for it that women can engage in economic activity and whatever are the fruits of that economic activity will be theirs they will not belong to their husbands or to their fathers or to their sons but it will belong to them so as far as my knowledge goes قرآن کریم کی جو آیت جس میں کہا گیا ہے کہ مردوں کے لیے وہ جس وہ کمائیں عورتوں کے لیے وہ جس کو وہ کمائیں اس کے وسیع معنی ہے جس میں معاشی سرگرمی بھی داخل ہے جس میں economic activity بھی داخل ہے تو میری معلومات کی حد تک قرآن پہلی آسمانی کتاب ذکر کیا گیا ہے اور اس کے جو بھی سمرات ہوں اس کی پوری طرح سے ملکیت عورت کی ہوگی کمانوالی کی ہوگی اس کو بھیان کیا گیا ہے بس شرط یہ کہ دوسری تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے دائرے میں یہ کام انجام پانا چاہیے ایک سوال ہے Does Islam support modern education system for shutdown trojہ there more Dائم دوسری 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 ن possibility دوسری 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 which is an issue in itself and a very big issue the constraints of time do not allow in examining the issue of education just as gender relations is a very big issue and even this much time which was solely dedicated to gender relations was not sufficient it was not easy to encompass it similarly education is also a very deep and very pervasive topic which cannot be discussed the only thing the only principal thing which can be said over it is that Islam does not not only not blocks not only not blocks education for women here I will I cannot say modern education because modern education system has got many evils just as modern western by modern we mean western and by western we mean things which arose in the perspective of denial of god and immortality and many other denial of many other things beginning in european renaissance so the present day dominant education system also belongs to that particular paradigm and as such it has got many undesirable things so I would I will not say modern but as far as education I would definitely say that Islam not only allows education سوال فریم کیا گیا کہ مورڈن ایڈوکیشنل سسٹم میں پارٹسپیٹ کرنے کی جازت دیتا ہے اس پہ میں وقت کے کمی کی وجہ سے جواب نہیں دے سکتا لیکن نفسی ایڈوکیشن اور میں یہ بھی کہوں گا کہ there is a big overlap between ایڈوکیشن and modern ایڈوکیشن سسٹم ایسا نہیں ہے کہ مورڈن ایڈوکیشن سسٹم میں کوئی بھی چیز پوزیٹیو نہیں ہے رہا در ایس there is a big overlap big common ground between education as such and modern education system so as far as education is concerned islam calls for education of even female slaves what to talk of the free women his thread بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ مردوں کی لئے وہ ہے جو اس نے کمایا عورتوں کی لئے وہ ہے جو اس نے کمایا لیکن جب مردوں کو قوام بنائے گیا تو اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کیونکہ مرد عورت کو خرچ کرتا ہے قوامیت کی جو ریزن بتایا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد کو جو قوام بنانے کے پیشے مال خرچ کرنے کا جیسے ہیں تو اس نے بھی معاشی طور پر ایک ذمہ دار بنایا جاتا ہے جی میں نے کہا کہ قرآن قریب میں فرمایا گیا کہ عورتوں کے لئے وہ ہے جو وہ کمائیں مردوں کے لئے وہ ہے جو وہ کمائیں تو اس میں تو ہی بتایا گیا جو وہ کمائیں جس کے لئے وہ محنت کریں اس کا پھل اس کا نتیجہ ان کے لئے ہے لیکن اس کے باوجود عورتوں کی ضروریات کی تکمیل عورتوں کی جو معاشی ضروریات کی تکمیل ہے اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے عورت جو کچھ کمائے گی وہ اس کی ملکیت ہوگی مرد جو کچھ کمائے گا وہ اس کی ملکیت ہوگی لیکن اپنی ملکیت میں سے اپنی بیوی کی یا جو اور بھی اس کی خاتون خواتین ہیں جو اس کی اوپر منظر ہیں جن کی کفالت کرنا اس کی ذمہ داری ہے اپنی کمائی میں سے ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا مرد کی ذمہ داری ہے تو اس میں اسے تو خالص ایکانومک ٹرمز میں عورتوں کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ سامنے آتی ہے کہ انہیں ارنڈ کرنے کا پورا اختیار ہے اور اس ارنڈ کرنے کے نجزے میں جو کچھ ہو وہ ان کی ملکیت ہے لیکن اس کے باوجود ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کی تکمیل کی ذمہ داری مرد کے اوپر ان کی ضروریات کی تکمیل کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے چنانچہ یہ کروپتی خاتون اپنے اوسط ارنڈنگ والے شوہر سے اپنے گزر بسر کی ضروریات کا مطالبہ قانونی طور پر کر سکتی ہے باوجود اس کے کہ وہ خود کروپتی ہو آپ کی ذہن میں بھی اور سوال میں تو پوچھ سکتے ہیں یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی معنویت کیا ہے اسلام کی اس تعلیم کی حالانکہ عورتوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایکانومک ایکٹیویٹی میں انگیج کر سکتی ہیں اور پھر بھی مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا اس کی معنویت کیا ہے تو اس کی دو معنویتیں بہت اہم ہیں ایک معنویت تو یہ ہے کہ یہ ارز کیا گیا تھا کہ بحیثت مجموعی جو عورتوں کا دائرے کار ہے وہ گھر ہے اور مردوں کا دائرے کار سماج ہے تو عورتوں کو اتنا ممکن ہے کہ اتنا موقع نہ ملے یا اتنی ان کو وہ ایکوپڈ اور سکل نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کما سکیں یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی گھریولی ذمہ داریوں کی وجہ سے اور پوری طرح سے ایکوپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا نہ کما سکیں چنانچہ ان کی ضروریات کی تکمیل مرد کے اوپر ڈالی گئی دوسری اس کی معنویت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پھر ایک ایک harmonious larger اور higher unity ہے یہ ایک تو ڈیویلیٹی ہے مرد اور عورت کی لیکن پھر ان کی ایک میاں اور بیوی کی شکل میں جو ان کی unity ہے جو conjugality جس کے لیے انگریزی میں لفظ آتا ہے conjugality ہے conjugality zorge رشتہ ازدواج یہ جو ایک high unity ہے اس کی ایک مضبور بنیاد بھی اس سے بنتی ہے کہ بیوی کی معاشی ضروریات کی تکمیل کی ذمہ داری مرد کی اوپر ڈالی گئی اس سے conjugality کی ایک بنیاد بھی بنتی ہے تو یہ دو بڑی معنیویتیں یہ دو بڑی میننگز اسلام کی استعالیم کے اندر ہیں اور بھی میننگز ہیں لیکن یہ دو نمائیہ میننگز ہیں کہ عورت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ضروریات کی تکمیل معاشی ضروریات کی تکمیل نہ کر پائے اپنے امتیازات کی وجہ سے اور دوسری چیز یہ کہ اس اس قانون کے یہ قانون جو ہے عورت اور مرد کو ملا کے ایک کرنے کا یعنی ایک conjugal ایک پیر بنانے کا کی جو ان کی حقیقت ہے کہ وہ نہ صرف الگ الگ جنڈرز ہیں بلکہ وہ ایک زوج بھی ہیں وہ رشتہ ازواج میں بندے ہوئے ہیں تو ایک زوج اور رشتہ ازواج اور conjugality کی بھی ایک معاشی بنیاد اس سے ملتی سوالات کی اس سے ملتی باستی اور موطنی اور ممارن کرنے کا ملتی بسیارو اور ممارن کرنے کا ڈیوٹی ڈیوٹے и totally voluntary one what it flows from this question is this earning by women firstly it should be totally voluntary it should not be imposed upon them and secondly it should not amount to overburden them so this brings us to the issue of type of work just as it will not be enough to have one type of gender relations but another type of educational system in the same way it will not be enough to have one type of gender relations which are correct which are intellectually and morally justified but at the same time have a work environment which is intellectually and morally wrong so the work environment has also to change just as the educational system has to be intellectually and morally justified in order to operate intellectually and morally correct gender relations to be compatible with education system the educational system should also be intellectually and morally correct in the same way the work environment should also be intellectually and morally correct and the present westernized modern day work environment is far from being intellectually and morally correct one solution is working from home flexi time i don't have the time to go into the details but i think these terms itself will bring the idea to our minds so flexi time working from home these are things which will make the workplace more intellectually and morally correct and then it will be more compatible with women fulfilling their familial responsibilities and also engaging in economic activity but of course they are totally free they are not bound to men are obliged to engage in economic activity women are not obliged to engage in economic activity they are allowed they have the right to engage in economic activity of their own free will of their own voluntary decision but even then it should be such that it should not overburden them given their familial responsibilities so that will occur only when the workplace also becomes intellectually and morally justified the workplace is also transformed on the same grounds just as gender relations are to be transformed or educational system is to be transformed and of course there will be many midway houses in actual life there will be many midway houses there may be a lag between transformation of the workplace and the transformation of gender relations so then some sort of adjustments will have to be undertaken which are very important they have to be worked out in detail but I think you will agree with me that that cannot be entered into in this discussion but some adjustments should be made when there are midway houses when the workplace has not been transformed so then some sort of adjustments should be made and we have to think about it but I think you will agree with me that we cannot enter into detail working out of those adjustments in the existing situation when there is a big lag between ideal work gender relations and ideal workplace but the transformation has to be in the entire life that that is important to appreciate the transformation towards intellectual and morally justified form is needed in all the aspects of life and pending that because that may happen pending that we may have to make some time related adjustments and we have to think over those adjustments also and Islamic fiqh is very rich in this regard Islamic fiqh not only lays down the ultimate ideal rules it also spells out the practical adjustments that have to be made in very specific situations Chzakallah Pek Visual if you don't have any problems so I put a ban to listen to this programme K includes a year of shredging and a month Kylie and امید کا امید